الہدید المجادلہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں پہلی صورہ میں جس جہاد و انفاق کے لئے اُبھارا ہے دوسری میں اسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے منافقین کو ان کے رویے پر سخت تنبیح کی گئی ہے دونوں میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ تیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تسکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہے پہلی صورہ الحدید کا موضوع مسلمانوں کو سابقین اولین کے مرتبے تک پہنچنے کے لئے جہاد و انفاق کی ترغیب اور ان لوگوں کو تنبیح و تلقین ہے جو ایمان کے تقاضوں سے پوری طرح آشنا نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے گریزان تھے دوسری صورہ المجادلہ کا موضوع ایمان و اسلام کے تقاضوں کی وضاحت منافقین کو تحدید و بعید اور ان کے اس پروپیگنڈے کا صدباب ہے جو وہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل اور ان کے جوش جہاد کو سرد کرنے کے لئے کر رہے تھے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھکڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیا جاتی تھی اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناغوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے انہیں بتاؤ کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے پی در پی دو مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس میں یہ ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے اور جان لو کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا اس کے برخلاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مہاز آرائی کر رہے ہیں وہ زلیل ہوں گے جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب زلیل ہوئے اس کی بہت واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں اور ان منکروں کے لیے بڑی زلت کی مار ہے یہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھلائے بیٹھیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین سرگوشی کریں اور ان میں چوتھا اللہ نہ ہو اور پانچ سرگوشی کریں اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو وہ اس سے کم ہو یا زیادہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کا سب کیا دھرا انہیں بتا دے گا بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے تم نے دیکھا نہیں انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے اور سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ حق تلفی اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں اور اے پیغمبر جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لئے دوزخ ہی کافی ہے کہ اس میں پڑھیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ایمان والو جب آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤگے اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کر دے طرح حالے کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں یہ انہی سرگوشیوں کے لئے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں اس لئے جب تم سے کہا جائے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو اللہ تمہارے لئے وسط پیدا کرے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا ہے اور مطمئین رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ایمان والوں اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے تخلیے میں بات کرو تو اپنی اس تخلیے کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی البتہ استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے کیا تم ڈر گئے کہ اپنی تخلیے کے گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنا ہوں گے تو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا تو اب نماز کا احتمام رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت پر قائم رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے تم نے دیکھا نہیں انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے اور جانتے بوشتے اپنے اس چھوٹ پر کہ تمہارے ساتھ ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں سو ان کے لئے بڑی جلت کا عذاب ہے اللہ کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لئے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد وہ دوزخ کے لوگ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور خیال کریں گے کہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے سنو درحقیقت وہی جھوٹے ہیں ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی ہے وہ شیطان کا جتھا ہیں سنو شیطان کا یہ جتھا ہی نامراد ہونے والا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کی رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر زلیل ہونے والوں میں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے تم کبھی نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کی رسول کے دشمن ہو گئے ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کر دیا ہے اور اپنے ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی ہے اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں وہ اللہ کی جماعت ہیں سنو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے